بسم اللہ الرحمن الرحیم بنوز ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اس کا ایک بچھال آ گیا اور جس طرح سے تمام کے تمام جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان مفتی صاحب کو گرفتار کر کے قرار واقعی صدا ملنے چاہیے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو تھوڑا تفصیلا بتائیں گے اس نوجوان کا اس واقعے کے حوالے سے کیا کہنا ہے چونکہ وہ نوجوان جو ہے وہ اس وقت میڈیا پر اپیئر نہیں ہو رہا سوشل میڈیا پر اپنی انٹریوز نہیں دے رہا اس کی کچھ وجوات ہیں اور یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو پورا واقعہ پیش آیا ہے جو اس نے اپنی زبانی یہ واقعہ بتایا ہے وہ آپ کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو میں رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ حقائق بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس مدرسے کے جو یہ مولوی صاحب جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کس جماعت کے ساتھ ہے اور ان کے خلاف ابھی تک اس جماعت کے سربراہ نے کتنی لب کشائی جو ابھی تک وہ کی ہے طالب علم کا نام ہے سابر شاہ اور یہ اس مدرسے کے ساتھ دوہزاد تیرہ سے منسلک ہے اور یہ جو مولوی صاحب جو کہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں جو کہ زیادتی کا یہ واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے ان کا نام ہے جی مفتی عزیزہ ریمان جو کہ جمعیت علماء اسلام فسدہ ریمان گروپ کے لاہور کے نائب امیر بھی رہ چکے ہیں اب چونکہ ان کو اس عوضے سے برخواست کر دیا گیا اس واقعے کے بعد لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ فسدہ ریمان صاحب کی جماعت کے ساتھ ہی رہا ہے اب یہ نوجوان جو ہے میں بغیر کسی تعمید بندے اس نوجوان کا جو موقف ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس نوجوان کا یہ کہنا ہے اس واقعے کے بعد یہ جو ویڈیو منظروں پر یہ ہے اس کا کہنا ہے کہ میں دوہزار تیرہ میں جب اس مدرسے کے ساتھ جب منسلک ہوا تو پڑھائی جو ہے بڑی زبدست چاہ رہی تھی مدرسے کا محول بڑا اچھا تھا لیکن اچانک جو ہے ایک دن اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اس کے پر الزام لگا دیا گیا اور الزام یہ لگایا گیا کہ جو اس کے امتحانات ہوئے ہیں ان امتحانات میں اس نے اپنی جگہ پر کسی نوجوان کو بٹھا کر پیپر دلوایا ہے اور یہ اس نے جرم کیا ہے تو نوجوان کا کہنا ہے جو سابر شاہ ہے کہ اس نے ایسا کام نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کے پر یہ الزام لگایا گیا اور انہی ملوی صاحب کی طرف سے الزام لگایا گیا اور الزام لگانے کے بعد وفاقل مدارس کی طرف سے ان کے پر تین سال کی جو پابندی تھی وہ آئیت ہو گئی اب جب پابندی آئیت ہو گئی تو تین سال تک سابر شاہ جو تھا وہ امتحانات نہیں دے سکتا تھا تو اس کے بعد اس نوجوان کا کہنا ہے کہ جب کچھ حرصہ گزر گیا تو اس کے بعد مفتی عزیز الرمان صاحب جو ہیں جو کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرمان کے لاہور کے نیب امیر بھی ہیں اس مدرسے کے جو مدرسہ چلاتے بھی ہوئی تھے تو انہوں نے پھر ایک دن اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر انہوں نے کہا کہ چونکہ تمہارے پر تین سال کی پابندی لگ چکی ہے تو انہوں نے اس نوجوان کو اس غلط کام کے پر اکسایا اور اس کو مجبور کیا کہ اگر آپ میری بات مانو گے تو میں آپ کے اوپر سے جو پابندی ہے وہ ہٹوا دوں گا اور آپ کا جو وقت ضائع رہا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا تو نوجوان کا کہنا ہے کہ ان کو بارہار دفعہ مانا کرنے کے باوجود ان کو ریکوست کرنے کے باوجود کہ یہ جو کام ہو رہا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں بڑا غلط ہے نہیں ہونا چاہئے اور میرے ساتھ جو یہ جو تین سال کی پابندی کا جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ بھی بڑا غلط ہوا ہے تو اس کے باوجود مفتی صاحب جو ہے اس نوجوان کو اکساتے رہے اور اسی دوران کیا ہوا کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب بھی وہ وفاقل مدارس گیا اس نے جا کر اپنا کیس پٹ کرنے کوشش کی تو اس کو وہاں پر ہمیشہ یہ کہہ کر وہاں سے واپس بے دیا گیا کہ چونکہ اس کے اوپر یہ الزام جو ہے وہ مدرسے کے جو ملوی صاحبے ان نے یہ آیت کیا ہے تو لہذا اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ جب یہ واقعہ جب ہوا جب اس نے یہ چیز جب وفاقل مدارس میں جا کر بتائی اس نوجوان کا کہنا ہے یہ میں کوٹ ان کوٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب جا کر وفاقل مدارس میں جب یہ بات بتائی کہ بھائی مفتی صاحب یہ کام جو ہے وہ بڑا غلط کام کر رہے ہیں اور وہ بار بار مجبور کر رہے ہیں بار بار مجھے جو ہے وہ بلیک مل کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں اس نوجوان کا کہنا ہے کہ مجھے بارہ دفعہ یہ کہا گیا کہ مفتی صاحب کی آپ سفید داڑی دیکھیں اور مفتی صاحب کی آپ عمر دیکھیں تو آپ جو ان کے پر الزام لگا رہے ہیں وہ الزام بلکل جھوٹا ہے اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو لیٰذا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اور اس کو بار بار وہاں سے بیجا گیا اور اس نوجوان کے ساتھ کئی بار مفتی صاحب جو ہے وہ ملوی صاحب جو تھے وہ زیادتی کرتے رہے بلاہور نوجوان نے تنگ آ کر جب یہ چیز بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور پلاننگ کے تحت یہ جو مفتی صاحب کی آداد تھی مفتی صاحب کی جارکات تھی ان کو ایک کیمری میں کپچر کیا اور کپچر کرنے کے بعد اس نے یہ جو ویڈیو تھی وہ وائرل کر دی اب وہ جو نوجوان ہیں وہ کہہ رہے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس کے بعد اس کو بڑی دمکیاں بھی رہی ہیں اس کے بعد اس کو جان سے مانے کی دمکیاں بھی دینے کی بات کی گئی اور یہ جو الزامات جو تھے وہ سارے کے ساری واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الزامات واپس ہو جائیں لیکن ایسا ہونا ہو تا ممکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ اب یہ جو چیز ہے وہ چونکہ ایک ویڈیو ریکارڈ کی صورت میں سامنے آ چکی ہے اور پچھلے چند دنوں سے پورے پاکستان میں اس ویڈیو نے قرآن بچایا ہوا ہے اور لوگ یہی ڈیمان کر رہے ہیں کہ یہ جو مفتی صاحب ہیں جو کہ مدرسے کے اندر جن نے یہ کام کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنے چاہیے اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے ہمارے والدین جو کہ اپنے بچوں کو اٹھا کر مدرسوں میں جا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو نہ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں نہ ان کا حال حوال پوچھتے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن رکھتے ہیں تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین کو بتانے سے کاثر رہتے ہیں اور اپنے والدین کو بتانا بھی وہ پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی والدین کی انٹریکشن جو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی نہیں ہوتی تو بینگ اپیرنٹس ہمارے سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں ان کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کریں اور ان کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ اگر ان کے ساتھ سوسائٹی میں اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے یا ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اپنے والدین کو بتائیں اس کے ساتھ فضل الرحمن صاحب جو کہ ملک کے سہسدانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کبھی کسی کو یعودی ایجن کلاتے ہیں کبھی کسی کے اوپر کیا فتوہ لگا دیتے ہیں ان کے اوپر باری ذمہ داری آئیت ہوتی تھی کہ فضل الرحمن صاحب جو ہے وہ ان مفتی صاحب کے بارے میں جو کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن لاہور کے نیب امیر ہیں ان کے بارے میں فوری طور پر کوئی بیان دیتے اور بیان دے کر حکومت پاکستان سے اور پاکستان کے اداروں سے محاطب ہو کر کہتے کہ وہ اس مولوی صاحب کو قرار واقعی سزا دیں تاکہ وہ آئندہ کے بعد یہ کامیاں کریں لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں اگر سیاست کرنی ہو پاکستان کی اگر ایک الیکٹڈ حکومت کو اگر گرانے کے لیے اگر کوئی ایجنڈا کے بیانا ہو تو فضل الرحمن صاحب وہاں پر رکھے بیانات دیتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے اوپر فضل الرحمن صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا اور نہ ہی انہوں نے اس واقعے کو کنڈم کیا نہ ہی انہوں نے ان مفتی صاحب کی جو عرقات تھی ان کو کنڈم کیا اور نہ ہی ان کو جماعت سے نکالنے کے لیے اپنے کوئی آرڈر جاری کیا بلکہ فوری طور پر ان کو ان کو عوضے سے ہٹا کر اس معاملے کو رفعہ دفعہ کرنے کے کوشش کی گیا اور بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ان کو وہاں پر گرفتار بھی نہیں کروایا گیا بلکہ ان کو موقع وارداز سے فرار کروا دیا گیا اور صرف یہ تاثر دینے کے کوشش کی گئی کہ ان کو جو ہے وہ جے او اے فے سے نکال دیا گیا ہے اور ان کا فضل الرحمن صاحب کی پارٹی ایک ساتھ کو تعلق نہیں ہے حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے فضل الرحمن صاحب کو اس معاملے کو کنڈنیم کرنا چاہیے تھا اس معاملے کو ان کو ہائی لیٹ کرنا چاہیے تھا پاکستان کی اداروں کو جیسے وہ مخاطب کر کے وہ لیکچر دیرے ہوتے ہیں اس معاملے کے اوپر بھی انہیں حکومت پاکستان کو مخاطب کرنا چاہیے تھا اور ان کو صزا دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا ان کو گرفتار بھی کروانا چاہیے تھا اب یہ نوجوان جو ہے اس نوجوان کی باگردہ اف آئی آر درج ہو چکی ہے اف آئی آر میں کیا کچھ کہا اس نے اس میں کیا کچھ انگل شفاعت کیے یہ آپ کو آگے جا کر ہم بتائیں گے اور یہ واقعہ جو ہے وہ اتنا سادہ واقعہ نہیں ہے اگر اس کے اوپر آج اگر اس واقعے کے اوپر اگر اکشن نہ لیا گیا آج اگر اس واقعے کے اوپر اگر کوئی ذمہ داران جو مفتی صاحب ہیں جو ان کے دیگر جو لوگ ہیں اگر ان کو اگر سزایاں کر نہ دی گئی تو شاید اس کے بعد جو پاکستان میں جتنے بھی مدرسے ہیں جو لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بیٹھتے ہیں شاید لوگ اپنے بچوں کو بیجنے سے پہلے سو بار سوچیں کیونکہ یہ سارا جو عمل ہے یہ سارا جو پروسس ہے بچوں کو مدرسوں میں بیجنا اور ان کو وہاں پر جا کے تعلیم دلوانا یہ وہ مشکوک ہو چکا ہے اور اگر اس کو صاف شفاف انداز میں اگر لے کر چلنا ہے اور اگر مدرسوں کی جو عزت اور خرمت جو ہے اس کو اگر بال کرنا ہے تو ان مفتی صاحب کو قرار واقعی سزا ملنے چاہیے اور وہ نوجوان طالب علم جس نے یہ حمد کر کے جو ہے مفتی صاحب کو اکسپوز کیا جس کا نام سابر شاہ ہے اس کو بھی جو ہے انصاف ملنا چاہیے